مرغک اذ بیضہ بیرون آید و روزی تلبد آدمی زادہ ندارد خرد و عقل و تمیز مرغک مرغی کا بچہ اذ بیضہ بیضہ مانی انڈا تو مرغی کا بچہ انڈے سے بیرون آید باہر آتا ہے و روزی تلبد تلبیدن مزدر طلب کرنا تلاش کرنا جھونڈنا اور روزی تلاش کرتا ہے یہ لبی ترجمہ ہوا مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتے ہی آتا ہے اور دانا چھگتا ہے روزی تلاش کرتا ہے دانا چھگتا ہے دانا چھگنے لگتا ہے نکل کے آیا تھوڑی دیر کے بعد ہی چوچو کر کے چھگنے لگا مرغی دے ساتھی مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور دانا چھگنے لگتا ہے روزی تلاش کرنے لگتا ہے آدمی زیادہ انسان کا بچہ آدمی زیادہ آدمی زیادہ انسان کا بچہ ندارت نہیں رکھتا ہے خیرت خیرت یہ سب شعور عقل و تمیز سب ایک معنی میں صحیح ہے نہیں اور آدمی کا بچہ انسان کا بچہ عقل و شعور اور تمیز اور ہوش نہیں رکھتا ہے جب پتہ ہی نہیں رہتا دو تین سال کے بعد کھڑا تھا دس پہ باہر اچھے سات سال کے بعد اسے ہوش آباز سے آتا ہے مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور روزی تلاش کرتا ہے اور آدمی کا بچہ جو ہے شعور اور عقل و تمیز نہیں رکھتا ہے آنگے ناگہا کسے گشت بچیزے و نرسید نرسید و این بتمکین و فضیلت بگذشت ادھ ہما چیز آنگے وہ ناگہا مانے اچانک کسے گشت ہوشیار ہو جانا کسے گشت اس کا مہنہ ہے کیا ہوشیار ہونا آنگہ میں نے مطلب وہ یعنی کیس کا مرغی کا بچہ آنگہ وہ اچانک کیا ہو گیا ہوشیار ہو گیا بھائی تھوڑی دیر میں کیا ہے کتے دنوں میں ہوشیار ہو جاتا ہے دوڑنے دیر میں ہوشیار ہو جاتا ہے بھالنے دوڑنے لگتا ہے مرگی بچہ آنگے کہ ناگہ کسے گشت اور وہ یعنی مرگی کا بچہ اچانک کسے گش ہوشیار ہو گیا بچیزے نرسید ہوشیار ہونے کے باوجود کسی چیز کو نہیں پہنچا مرگی کا بچہ ہو کر مرگی بچہ ہی رہ گیا اور پھر کھا لیا گیا کوئی مقام نہیں پایا حالانکہ پہلے ہی پہلے پیدا ہوتے یہ اگدم کیا ہے دانہ چونے لگاتا آگہ ناگہ کسے گشت وہ مرگی کا بچہ اچانک ہوشیار ہو گیا بچیزے نرسید اور کسی چیز کو نہیں پہنچا وئی بتمکین وفضیلت بگدش ادھاما چین ادھاما چیز اور تمکین تمکین کا مطلب خودداری عزت و شرافت کئی معنی میں کر لیں اس کو اور یہ فضل و کمال بھی بول سکتے اس کو بگدش بڑھ گیا ادھاما چیز تمام چیزوں سے اور یہ عزت و مرتبے میں بتمکین وفضیلت فضل و کمال عزت و مرتبے میں این سے مراد حادمی کا بچہ اور یہ انسان کا بچہ فضل و بزرگی عزت و بزرگی فضل و شرافت میں بگدشت گدر گیا مطلب ہوتا ہے بڑھ گیا کے معنی میں ادھاما چیز تمام چیزوں سے اور یہ انسان کا بچہ فضل و بزرگی میں تمام چیزوں سے آگے بڑھ گیا سنیا گیا گدشتر مزدر گزر نام گدشت ادھاما چیز آب گینہ ہما جا یابی از آن بے محل است لال دشوار بدست آیت از آن است عزیز آب گینہ مطلب شیشہ شیشہ آب گینہ شیشہ ہما منے تمام جا منے جگہ یابی یافتن مزدر سے فیلے امر ہے یافتن مزدر پانا ہاں تو یابی شیشہ تو ہر جگہ پالے گا شیشہ ہما جا ہر جگہ یابی تو پا جائے گا شیشہ کو تو ہر جگہ پالے گا از آن بے محل است اسی وجہ سے بے محل است بے قدر ہے کوئی حیثیت نہیں ہو اس کی شیشہ کو تو ہر جگہ پالے گا اس لیے بے محل ہے بے قدر ہے لال دشوار بدست آیت از آن عزیز لال بولتے ہیں قیمتی پتھر کو ایک قیمتی پتھر ہے اور ایک قیمتی پتھر لال جو ہے نا مشکل سے بدست آیت ہاتھ آتا ہے لال جو ہے وہ مشکل سے ہاتھ آتا ہے از آن از آن عزیز اسی وجہ سے کیا ہے پیارا ہے عزیز پیارا ہے قابل عزت تو شیشہ تو ہر جگہ پالے گا از آن بے محل اسی وجہ سے بے قدر ہے بے وزن ہے لال دشوار بدست آیت اور لال پتھر جو ہے دشواری سے ہاتھ آتا ہے از آن عزیز اس وجہ سے کیا ہے کیا رہا ہے ہو گیا بہت سارے کام سبر سے سبر سے باہر آتے مراد سبر سے پورے ہوتے ہیں بہت سارے کام سبر سے پورے ہوتے ہیں سبر کرنے سے نکلتے ہیں بہت سارے کام سبر کرنے سے نکلتے ہیں سبر کرنے سے پورے ہوتے ہیں وَمُسْتَعَجِلُ اسْتَعَجِلَا يَسْتَعَجِلُ بَابِ استفعال سے اس میں فائل ہے مُسْتَعَجِل جلدی کرنے والا جلد باز مُسْتَعَجِل بَسَر درائے سر کے بل درائے آتا ہے مراد سر کے بل گرتا ہے اور جلد باز سر کے بل گرتا ہے کارہ بَسَبْرُ بَرَایَت بہت سارے کام سبر سے انجام پاتے ہیں بہت سارے کام سبر سے انجام پاتے ہیں وَمُسْتَعَجِل بَسَرْ درائے اور جلدی باز کرنے والا سر کے بل گر جاتا ہے سر کے بل درائے آ جاتا ہے مراد سر کے بل گرتا ہے جو جلدی کرتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکرے کھاتا ہے اور جو لوگ سبر کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں آپ ایسے باہر نہیں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہاں اچھا ہی بندہ چلو اس کو آگے بڑھانا چاہیے سبر کرتا ہے سبر کا ماددہ ہے بچوں کو سمال لے گا ٹھیک چھاک ہے لوگ اس کو دو دیئے اور جو جلد باز ہے آپ ایسے باہر ہے حد کی کسی کو مار دیتا ہے کسی کو بھر بھی حد اٹھا دیا اس کو زیادہ پاور نہیں دیں گے سبھی کنگوڑ کر دے گا دیدم در بیاما کہ آہستہ سبق آہستہ سبق برد اد شتابا بردن مذر لے جانا بچشم خیش شیخ صادی فرماتے ہیں اپنی آنکھ سے دیدم میں نے دیکھا در بیاما بیاما میں چٹیل میدان میں ریگستان میں میں نے اپنی آنکھ سے ریگستان میں دیکھا ہے کیا دیکھا کہ آہستہ سبق برد آہستہ چلنے والا سبق برد سبقت لے گیا اد شتابا شتابا مطلب دوڑنے والا ہوتا ہے شتابتن مذر دوڑنا تو اد شتابا میں نے جنگل میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں نے ریگستان میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ آہستہ چلنے والا سبق برد اد شتابا دوڑنے والوں سے کیا لے گیا سبقت لے گیا ایسا ہوتا ہے کہ دوڑے گا تو وہ تھگ جائے گا تھوڑی دیو دوڑے گا بدا ہے تو لگے گا کہ بہت تیز دوڑا آگے نکل گیا لیکن وہ تھگھار کر کیا ہو جائے گا بیٹ جا گیا کچھ ہو جائے گا اور جو دیرے دیرے چل رہا ہے وہ اپنی چلہ چلہ اور وہ کیا آگے نکل جائے خرگوش اور اس کی مثال پڑیئے کی نہیں پڑیئے اچھوے کی اسی طرح طلبہ میں بہت زیادہ اقدم محنت کر رہا ہے اتنا زیادہ محنت کر رہا ہے کہ راتوں وہ دو دو جدر پڑھ رہا ہے اور اس کا پھر بعد میں کیا ہویا دماغی کام کر رہا نہیں تھوڑا ہی پڑھ رہا ہے روزانہ لیکن تھوڑا پڑھ رہا ہے رات کو جلد ہی سو گیا لیکن پڑھا روزانہ تو وہ میانہ راوی سے چل رہا ہے امتحان تک اس کی کتابیں آسانی سیاد ہو جائیں گی اور وہ پریشان نہیں ہوگا اسی طرح وہ طلبہ جو شروع سال سے اچھے سے پڑھتے رہتے ہیں دھیر دھیر روزانہ کور کرتے رہتے ہیں وہ ان کا حال دیکھ لیں اور جو مسکی کرتے ہیں کوئی کتاب نہیں دیکھنا آئے اب آگے امتحان دس دن بچے ہیں اب دیکھو ان کی حالت ارے اٹھا کتاب ادھر بیٹھ ادھر کونہ ادھر کونہ ان کی حالت دے ہو پھر بھی جو ہیں رٹہ مار مار کے پریشان بعد میں رجل آیا اور پھل ہو گیا تو یہ محنت متصاوی ہو برابر ہو نزادہ ہو کہ اپنی جان کو جوکھی میں ڈال دو برابر چلتے ہیں تو یہی کہہ رہا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے کہاں دیکھا ریگستان میں دیکھا کہ آہستہ چلنے والا تیز دوڑنے والوں سے سبقت لے گیا سمندے بعد پا از تک فروماند سمندے اب یہاں پر جو ہے کیا ہے سمندے پا بعد پا تیز رفتار گھوڑا سمندے پا بعد پا بعد پا یعنی تیز رفتار گھوڑا از تک دوڑ سے فروماند فروماندن معنی تھک جانا تیز درفتار گھوڑا دوڑ سے کیا ہو گیا آجز آ گیا شتربا ہم چنا آہستہ میراند شتربا اونٹ والا آدمی میراند از راندن مزر ماضی استمراری ہاں کر آتا ماضی استمراری ہے اور ہم چنا اسی طرح آہستہ آہستہ اور اونٹ اونٹ والا آدمی اسی طرح آہستہ آہستہ ہاں کر چلا آتا ہاں کر آتا ہاں کر آتا ہاں کر آتا تو سمند بازپا تیز درفتار گھوڑا کیسے آج تک دوڑ سے فروماند آجز ہو گیا تیز درفتار گھوڑا دوڑ سے آجز ہو گیا شتربا ہم چنا آہستہ میراند اور آہستہ چلنے والا اسی طرح کیا ہے آہستہ چلنے والا شتربا اونٹ والا اونٹ والا ہم چنا اسی طرح آہستہ میراند آہستہ چل رہا تھا آہستہ ہاں کر آتا چاہیے ہو گیا اونٹ والا اونٹ والا اسی طرح آہستہ ہاں کر آتا ہاں کر آتا مادی استمراریت آتھا آجا ہے پند نصیت نادان را بے عد خاموشی نیست نادان کو خاموشی سے بہتر کچھ نہیں نادان کے لیے بے وقوع کے لیے خاموشی سے بہتر بولے نا بولے گا تو بے سورا بولے گا اس لیے کیا ہے خاموشی رہے تو اس لیے جو ہے نا موقع محل یہ دوار سے بولنا چاہیے تاج محل دیکھے نہ دیکھے موقع محل دور دیکھنا چاہیے کہاں بولنا ہے کونسی بات کہاں بولنی ہے تو یہ نہیں بلایا تقریل کرنے اور پرغام تو شادی کا اور تقریل کرتی کیسی مید والی تقریل تو پھر کیا سارا کرکرہ ہوگیا تو نادان راب عد خاموشی نیست نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ مسلحت بدانستے اگر یہ مسلحت کو جانتا نادان ابودے اگر یہ مسلحت یہ جانتا وہ کبھی نادان نہیں ہوتا تو ایک شخص آپ کو جو ہے نا گام والوں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا تقریر کرنے کے لیے بلایا اور نوجوان جو کمیٹی ہوتی نا پرغام جو کراتی ہے رضاکار کمیٹی نوجوان کمیٹی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں سے زیادہ دور رہتے ہیں بس ان کو جوش چڑھا دین کا ادھر سے پانچ سو روے کھٹا کی ادھر سے گام والوں سے اس تینے چڑھائیں اور رضاکار بڑے دین کے درد والے ہیں یہ جلسہ کر آ رہے ہیں ایسی آ جاتے ہیں نکل کے اور دین کا درد کر آ کے جلسہ اولایا فلان صاحب کو اب وہ بھی سوچ رہے ہیں بڑا اچھے یار یہ اچھے نوجوان ہیں دین کا درد رکھ رہے ہیں لاو دین کے درد کی بات کرتے ہوئے لاو میں نماز پہ ہی تقریر کر دیتا ہوں انہوں نے کیا بتا تھا کہ نماز پڑھنے والے نوجوان نہیں ہے ابھی چندہ کرنے کے لیے اٹھئے یہ قوم اور تھوڑا چندہ کر کے ابھی ہو جائے گا پرگام پھر اپنے مست ہو جائیں انہوں نے جو ہے تقریر شروع کرنا شروع کی اور بے نمازیوں پہ برس پڑے ہو بہت زیادہ بے نمازی ہوئیے اور نہیں پڑتے اللہ کی لانت بے نمازی کا نور ختم ہو جاتا یہ وہ ان کو تو بڑا غصہ آ گیا کہ مردلت جلسہ بھی ہم نے گرایا اور ہماری خلاف جو ہے انہوں نے تقریر کر دی تو بولے ماں صاحب اچھے آنیو یہ تم نے ہمیں ہی ہوگا دیا تو بولے اچھا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو ارے حضرت عید کی نماز تو اتنے شوق سے پڑھتے ہیں کہ ہم تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں چاند نکلے نکلے ہم خود نماز تو نادان کو خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر یہ مسئلہت کو جانتا نادان نہیں ہوتا ایک شخص حضرت امام یوسف یہ واقعی آدھ آجتے ہی پڑھتے تو صحیح رہتا تھا جو بھی سنے گا گور نہیں ہوگا تو امام یوسف کی بارگا میں ایک شخص آتا تھا مسئلے بیان کرتے تھے آ کے بیٹھ جاتا تھا روزانہ دیکھتے تھے وہ بیٹھا ہی رہتا تھا خاموش تو کافی دن گزر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بھائی صاحب آپ آتے ہیں روزانہ سب لوگ آتے مسئلے پوچھتے آپ بھی پوچھا کریں کہ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آدھی رات تک سورج دی نہ ڈوبے تو تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر تم خاموش رات ہو گیا تو نادان کو خاموشی سے بہ بہتر نیس کوئی چیز نہیں اگر یہ اگر اس مسئلیت کو بدانیس سے وہ جانتا نادا نبوتا چونہ داری کمال و دہا نگے داری چونہ داری چون جب نہیں رکھتا ہے کمال و فضل جب کمال و فضل نہیں رکھتا ہے وہ بہتر ہے کہ زبان کو در زہان مو میں نگے داری حفاظت کرنا نگے داشت نگے داشت فیل امر ہے تو محفوظ رکھ جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا آ بے تو یہ بہتر یہ ہے کہ زبان کو مو میں محفوظ رکھ نگے داری کیا کر جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے تو زبان کو مو کے اندر محفوظ رکھ کہ آدمی رہ زبان فضیح کنت کہ آدمی کو زبان رسوہ کر دیتی آدمی کو زبان ایسے رسوہ کر دیتی ہے فضیح مطلب رسوہ کرنا آدمی کو زبان ایسے رسوہ کر دیتی ہے جوز بے مغز را سبک ساری جوز مانے اخروٹ بے مغز بغیر مغز بغیر گودے کا اخروٹ کو جس طرح اس کا حلقہ پر جس طرح بغیر بودے کے اخروٹ کو اس کا حلقہ پن کیا کر دیتا ہے رسوہ کر دیتا ہے اخروٹ میں اخروٹ کے اندر جب مغز ہوگا ہی نہیں تو کیا کرے گا اس کو کیا کریں گے لے اخروٹ دیکھا ہیں اخروٹ کو کھائی تو اس میں مغز ہوگا آج جب کھولا ہی اس کو نہیں ارے اپر سے اچھا اندر سے کھالی صحیح نہیں تو آدمی کو زبان کیا کر دیتی ہے اس طرح رسوہ کر دیتی ہے چو جوز بے مغز آدمی کو زبان رسوہ کر دیتی ہے جیسے بے مغز بغیر گودے کے اخروٹ کو اس کا سبک ساری مطلب اس کا حلقہ پن جوز مانے اخروٹ بے مغز بغیر 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 گودے کا بغیر گودے کے اخروٹ کو اس کا حلقہ پن رسوہ کر دیتا ہے تو انسان کو زبان سبھال کر بولنا چاہیے کہیں ایسا آپ اللامہ دہر سمجھ رہتے اور آپ نے اتنا اللامہ دہر بننے کے چکر میں ایسا کام نہیں کر دی ہم سمجھ رہتے یہ بڑے اللامہ ہیں لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے اللامہ گتا چلا کہ صاحب کو قصر نماز پڑھانے کیلئے کھڑا کر دیا حضرت آجائی نماز پڑھا دیجی نہیں مسافر ہو پڑھا دیجی نماز مسافر ہے میں کہا مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ قصر چار نماز پڑھائی اسی میں قصر کر دیا مغرب میں کیا کر دیا مغرب میں قصر کر دیا انہوں نے تو وہ ہی ٹوپی دیکھ کر کہ ہر کسی کو یمت سمجھو کہ اللامہ دہر ہوگا تو نماز میں قصر کسی میں کرنا ہوتا ہے چار رکعت والی میں انہوں نے تین نکت والی میں دو کر دیا ہر پردے میں چلنے والی کو دو شیدہ مت سمجھ پردہ اٹھا کر دیکھیں کہ ہو سکتا کہ نانی کی نانی نکلے شیخ ساتھ اسی میں فرماتے ہیں ہر پردے میں چلنے والی کو دو شیدہ مت سمجھ پردہ اٹھا کر دیکھیں چلیں دیکھیں جلی سے مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور روزی تلاش کرتا ہے آدمی زیادہ ندارت آدمی کا بچہ تمیز عقل اور ہوش نہیں رکھتا ہے آگہ ناغہ ناغہ کسے گشت وہ اچانک ہوشیار ہو گیا بچیزیں نہ رسید اور کسی چیز کو نہیں پہنچا نہیں حاصل کی اور یہ فضل و کمال میں تمام چیزوں سے آگے بڑھ گیا آب گینا ہما چا بیابی آز آب محل لال دشوار آیت آز 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 آب گینا شیشہ ہر جگہ تم پالو گے شیشے کو ہر جگہ تم پالو گے اسی لئے بے محل بے قدر اور لال دشواری سے ہاتھ آ رہا ہے کارہ بسبر برآیت بہت سارے کام سبر سے حاصل ہو جاتے ہیں وہ مستعجل بسر درائے اور جلد باز سر کے بل گرتا ہے بچشم خیش دیدم دربیام میں نے اپنی ہاتھ سے ریگستان میں دیکھا کہ آہستہ سبق برد از شیطاب کہ آہستہ چلنے والا دوڑنے والے سے سبقت لے گیا سمند باد پا از تک فرومان تیذ رفتار گھوڑا دوڑ سے آجز رہ گیا شطرب ہم چنہ آہستہ میران اور اونٹ والا اسی طرح آہستہ ہاک رہا نادان رب از خاموشی نیس نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ ہوتا چونہ داری کمال و فضل آبے کہ زبان دردہ نگے دارے جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے آبے کہ بہتر یہ کہ زبان کو موں میں زبان کی موں میں حفاظت کرے آدمی کو زبان ایسے رسوہ کر دیتی ہے جیسے بغیر گودے کے اخروڑ کو اس کا حلقہ پر رسوہ کر دیتا ہے جب تک مرد نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی اس کے ایبو ہنر چھپے ہوں گے جب بات کہے گا ہم تو جسے سمجھ رہے تھے بہت بڑا ہے اس کی تو عربی نہیں یہ تو کیا ہے سلو علی حبیب رسقی